اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و قرب سے بلکل ٹھیک ہوں گے کل ہم نے پریکٹیکل پرفارم کیا تھا مائکلسافٹ ورڈ کا آج ہم پریکٹیکل پرفارم کرنے سے پہلے مائکلسافٹ ایکسل بھی ساتھ سٹارٹ کریں گے کیونکہ آج کل آپ لوگوں کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہے تو اس کو اس انداز سے منیج کرنا ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کو دو پریکٹیکل کروائے جائیں مائکلسافٹ ورڈ اور مائکلسافٹ ایکسل لیکن مائکلسافٹ ایکسل سٹارٹ کرنے سے پہلے جو پریکٹیکل جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے مائکلسافٹ ایکسل کے لی آؤٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کیوں کہ مائکلسافٹ ایکسل ایک ایسا اپلیکیشن پروگرام ہے جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیٹے کو کلکولیٹ کرنے کی جب بات آتی ہے ڈیٹے کی کلکولیشن سے ریلیونٹ تو آپ کو آئیڈیو ہونا چاہیے کہ جو مائکلسافٹ ایکسل کا جو لی آؤٹ ہے وہ ہم نے کس طرح ہینڈل کر اگر آپ سکرین کی طرف دیکھیں تو آپ کو تو جو سکیچ نظر آئے گا وہ جس لائک ہے ٹیبل یہاں پہ آپ کو کولم بھی نظر آ رہے ہیں اور روز بھی اگر دیکھا جائے تو مائکلسافٹ ایکسل میں ہر کولم کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایک لیٹر کے ساتھ جب کہ رو کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایک نمبر کے ساتھ جب بات کرتے ہیں کولم کی تو کولم مائکلسافٹ ایکسل میں اے سے لے کے آن ورڈ ہے تو ایک نارمل سٹوڈنٹ ایک نارمل یوزر جس نے مائکلسافٹ ایکسل آرڈی نہ پڑھا ہو تو اس کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ مائکلسافٹ ایکسل میں کتنے نمبر اف کولمز ہیں یا کتنی نمبر اف روز ہیں کیوں کہ اگر جب نمبر کی بات آتی ہے تو وہاں تو انکرمنٹ ہو رہا ہے ایک نمبر جب بات کرتے ہیں کولمز کی تو وہاں ریپریزنٹ ہو رہے ہیں ایلفابیٹ اور جنرل ایلفابیٹ ٹونٹی سیکس ہے لیکن مائکلسافٹ ایکسل ٹو تھوزنڈ تھری میں جو ٹوٹل نمبر اف کولمز ہیں وہ دو سے چھپن ہیں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایلفابیٹ تو ٹونٹی سیکس ہیں تو دو چھپن کیسے بنیں گے وہ اس طرح کہ سب سے پہلے اے سے لے کے زیٹ تک پھر اس کی پیرنگ سٹارٹ ہو جائے اور پیرنگ کہاں تک چلے گی آئی وی تک یعنی کہ اے سے لے کے زیٹ تک پھر اے بی اے سی اب تو اے زیٹ پھر اسی طرح بی اے بی 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 سی تو بی زیٹ اور یہ کہاں تک چلے گا آئی وی تک کام میں سے ٹیسٹ روڈنگ کا قویشن ہوگا سر آئی وی تک ہی کیوں اس سے آن ورڈ کیوں تو بیٹے اگر دیکھا جائے آپ کو میں پریکٹیگل کروا رہا ہوں مائیکرس آف ایکسل ٹو تھوزن تھری میں جبکہ اب تک مارکٹ میں ٹو تھوزن تھری کے بعد سیون ٹین ٹھرٹین اور اس کے بعد سری سکسی فائی بھی ورڈ لانچ ہو چکا ہوا آپ کو ٹو تھوزن تھری کروانے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کے سلیبس میں جو ورڈ مینشن ہے وہ ٹو تھوزن تھری ہے جب آپ لیٹس میں جائیں گے تو اس کی جو کولمز کی تداد بہت حد تک زیادہ ہے کتنی وہ انشاءاللہ جیسے ہم مائیکرس آف ایکسل ٹو تھو تھوزن تھری مکمل کرتے ہیں تو پھر ایک دو سیشن میں آپ کے مینج کروں گا جس میں ہم آپ کی اپگریڈیشن کروا دیں گے کہ ٹو تھو 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 تھوزن تھری ٹو لیٹسٹ میں کیا فرق ہے جب بات کرتے ہیں روز کی تو روز کی تداد 65,536 یہ کتنی مائیکرس آف ایکسل کی ایک شیٹ کی بات کر رہا اسی طرح شیٹ ٹو کی کونٹیٹی شیٹ ٹری کی کونٹیٹی بھی سیم اسی طرح ایک چیز یا رکھئے گا کہ مائیکرس آف ایکسل کی جو بائی ڈیفالٹ شیٹ سٹیبز ہیں وہ تھری ہیں ہم ان میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ریموو بھی کر سکتے ہیں کیسے اگر آپ نے شیٹ کو ایڈ یا ریموو کرنا ہے کسی بھی شیٹ ٹی پہ آکے رائٹ کلک کرتے ہیں تو اگر تو ایڈیشن کرنی ہے ہم انزرڈ کی آپشن کو کلک کریں گے جیسے ہی ہم انزرڈ کی آپشن کو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ سے ریکوائیڈ کر رہا ہے کہ کیا آپ نے ورکشیٹ ایڈ کرنی اور امیننگ آپشن ہے وہ لیٹر آنڈ ڈسکس کر دیں بسیکلی ہم شیٹ ٹی پہ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اکی کے بٹن کو کلک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں وہ شیٹ فور کے نام سے آئیڈ کرتے ہیں آپ اس کو تفتیب بھی سیڈ کر سکتے ہیں ڈریک کر کے اسی طرح اگر آپ دوبارہ انزرڈ کرنا چاہیں انزرڈ کی آپشن کو کلک کر کے اکی کریں گے تو وہ نیکس شیٹ ٹی پہ آئیڈ کر دیں گے اسی میتھڈ جس کے تحق ہم شیٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اسی طرح ہم شیٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن لیکن جیسے ہی ہم لاسٹ ون شیٹ کو ڈیلیٹ کرنے لگیں گے تو ایک میسج جنریٹ ہو گیا کیا؟ A workbook must contain at least one visible work sheet یا رکھئے گا مائکرس آف ایکسل میں بائی ڈیفالٹ 3 شیٹ ایس ہیں ہم ان میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور ان میں کمی بھی کر سکتے ہیں لیکن مائکرس آف ایکسل کی فائل میں ایک شیٹ کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ آپ آخری شیٹ کو کسی بھی صورت remove نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گئے؟ اسی طرح اگر next step پہ چلے تو جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں third option نظر آ رہی ہے rename کہ آپ اپنی شیٹ کا نام بھی change کر سکتے ہیں basically آپ جب بھی مائکرس آف ایکسل پہ کیا کام کریں calculation سے relevant کام کریں جب ایکسل سے relevant کام کریں تو definite وہ جو data calculate کیا جا رہا ہے وہ کسی نے کسی topic پہ base کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کوشش کریں کہ جب بھی کسی شیٹ پہ کوئی task perform کرنا ہے تو کیا کریں اس شیٹ کو کوئی نہ کوئی name allocate کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو easily idea ہو جائے گا کہ اس particular file کی اس particular sheet میں آپ نے کس type کا data maintain کیا جس طرح میں نے ابھی sheet 1 کا نام change کیا result sheet ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں اگر فردہ آکے چلیں تو مائکرس آف ایکسل کی جو سب سے اوپر والی بار ہے اسے ہم title بات کرتے ہیں اور almost آپ کے تمام application program میں یہ standard جو basically آپ کے product کے title کو represent کرتے ہیں next آپ کا menu bar ہے اس میں basically وہ تمام options ہیں جو کہ ہم آگے چل کے مائکرس آف ایکسل پر perform کریں next آپ کی tool bar ہے اس میں وہ main tools ہیں جو کہ ہم normal routine میں use کرتے ہیں next one formatting bar لازمی بات ہے آپ کوئی بھی layout manage کر رہے ہیں تو اگر اس کی formatting وغیرہ manage کرنی ہے تو وہ ہم کس کی مدد سے کریں گے یا format menu کے through یا formatting bar کے through اب basically جو formatting bar میں basically وہ options provide کی گئی ہیں جو کہ ایک normal user سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر next کی بات کریں تو وہ ہے formula bar یا رکھئے گا basically ہم microsoft excel میں کس چیز کو perform کر رہے ہیں calculations اور جب بھی کوئی calculations perform کرنی ہے تو وہ کسی نہ کسی formula پر base کریں گے اور formula ہم کہاں پر لکھیں گے formula bar آگے چلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو microsoft excel کا جو structure ہے وہ basically base کر رہے ہیں table کی اب جب بھی ہم کسی بھی table کی بات کرتے ہیں تو table base کر رہے ہیں combination of columns اور row میں نے آپ کو بتایا کہ total number of columns کتنے ہیں اور total number of rows کتنے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں ایک box نظر آ رہا ہے کہ اس box کو basically کیا کہتے ہیں cell یعنی وہ particular point جہاں پہ آپ کا column آپ کا column اور آپ کی row آ کر اپس میں intersect کرتی ہیں اس point کو ہم کیا کہتے ہیں cell basically یہی وہ particular location ہے جہاں پہ ہم اپنا data input کر سکتے ہیں اگر جب بات کرتے ہیں microsoft excel کی تو microsoft excel میں تو بے تہاشا columns بھی available ہیں اور rows بھی available ہیں اگر ہم چیک کرنا چاہے کہ microsoft excel میں کتنے cells ہیں تو simple آپ columns کو multiply کر دیں سیلز کے ساتھ تو یہ وہ particular value آ جائے گی کس چیز کی سیل کی کہ microsoft excel کی ایک شیٹ میں one six triple seven two one six سیل available یعنی آپ اتنی huge quantity میں اپنا data put on کر سکتے ہیں microsoft excel کی ایک شیٹ تو لازمی بات ہے شیٹ کتنی enter کر سکتے ہیں depend on your memory size ٹھیک ہوگی آگے چلتے ہیں microsoft excel میں جب بھی آپ نے کوئی بھی formula کو formulate کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی formula کو calculate کرنا ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے ایک sign استعمال کیا equal جیسے ہی میں نے equal sign press کیا اسی time آپ کا formula بار enable ہو گیا وہاں بھی equal کا sign نظر آیا without equal sign کبھی بھی آپ کوئی value formulate کریں نہیں سکتے ابھی دیکھئے گا میں نے ابھی وہی formula repeat کرتا ہوں column کی value multiply by rose کی value ٹھیک ہوگی اب میں نے جیسے ہی enter press کیا enter ہم استعمال کرتے ہیں execution کی تو آپ کا required result produce ہوگی ٹھیک ہوگی اب جب ہم نے کسی بھی value کو formulate کر لیا تو required cell میں آپ کا data output show کرے گا جبکہ formula کہاں پہ show کرے گا formula بعد اب simple میں کرتا ہوں کہ equal sign کو remove کرتا ہوں اور enter کے execute کرتا ہوں تو دیکھئے گا کبھی بھی آپ کی جو required value ہے وہ نہیں generate ہوگی کیوں آپ کا microsoft excel میں جتنی بھی execution ہے وہ work کس پہ کر رہی ہے equal sign ٹھیک ہے آپ دوبارہ دیکھئے گا میں equal sign generate کر کے enter کرتا ہوں تو آپ کا جو operator sign ہے آپ کی جو علامت ہے وہ particular values پہ base کر کے آپ کا required result produce کر دیں ٹھیک ہوگی یہ وہ journal parameters ہیں جن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک intermediate کا student اپنے وہ تمام practicals perform کر سکتا ہے یا ایک normal newcomer اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے کوئی practical کوئی assignment کوئی task perform کرنا ہے تو at least اس کو اتنا introduction آنا چاہیے ابھی میں نے جو pattern manage کیا ہے اس میں یہی مدے نظر رکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کو real form میں جتنی جتنی requirement ہے اتنا intro دے کے ہم next step پہ produce کرتے جائیں next step پہ move کرتے جائیں اگر totally theoretical ہی رکھا ہے تو اس میں میں نے دیکھا ہے زیادہ تر person جو students ہیں وہ bore ہو جاتے ہیں ٹھیک اگر آج کے lecture میں آپ کو کوئی بھی confusion ہے تو kindly مجھے comment کریں میں as soon as possible آپ کی problem resolve کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو help دیتی ہے تو kindly میرے channel کو like کریں share کریں اور subscribe جزا کریں